شکریہ اور نہ ہی بیٹسمن وکٹس کے قریب تھا لیکن پرسرار طریقے سے وکٹس ہلے اور اس ٹم نیچے گر پڑے یہ دراؤنا وقت بنگلہ دیش کی ایننگ کی اٹھارویں اور کے دوران کیمرے میں ریکارڈ ہوا زمبابے کا بولر اپنے آخری اور کی بال کرا رہا تھا انپیرز نے اس معاملے کی جانچ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد سیف الدین وکٹس سے کئی انچ دور تھے انپیرز نے کافی دیر تک ڈسکشن کرنے کے بعد یہ سوچ کر نارٹوٹ قرار دے دیا کہ شاید وکٹس ہوا میں ہل گئے ہوں گے ویسے بتا دیں کہ ان کو اتنی مضبوطی سے گھڑا جاتا ہے اس ویڈیو میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار بول وکٹس کو ہٹ کرتی ہے مگر اس ٹمس نہیں گرتے تو آپ ہی بتائیں کہ یہ اس ٹمس ہوا میں کیسے گر سکتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی بوت کا کام ہو سکتا ہے ویسے آپ کا کیا اپینین ہے کمیٹ میں بتاؤ نا کیسا ہوگا اگر آپ کی طرف کوئی انسان الٹے پیٹ دھوڑتا چلا آرہا ہو حالی میں جولائی دوہزر اکیس کے دوران وائرل ہوئے اس ویڈیو میں ایک عورت ایسی حرکتیں کرتی دکھائی دی لال کپڑے پینے ہوئے اس سڑک پر ننگے پاؤں چل رہی ہے اور عورت نے ایسے الٹے پاؤں دوڑ لگائی کہ آس پاس موجود لوگ خوف زدہ ہو اٹھے اور ان کا ڈر جائز بھی تھا کیونکہ شاید ہی کوئی الٹے پاؤں اتنی تیز بھاگ سکتا ہے ار میں بیٹھے ایک شخص نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کر لیا کیونکہ وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس عورت کو آخر ہوا کیا ہے کیا اس کے جسم پر کوئی بری شکتی کا سایا تھا وہ پاگل تھی یا پھر یہ کسی طرح کا مزاق تھا پرازیل کے ایک شہر میں ایک ہائوے ہے جس کا نام ٹو سکسٹی ٹو ہے جس کو یہاں کے لوگ بوتوں کا ہائوے بھی کہتے ہیں یوں تو یہاں پر زیادہ گاڑیوں کا آنا جانا نہیں رہتا مگر پھر بھی یہاں پر بہانوں کے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں جن میں اب تک بہت سے لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ان تمام حادثوں میں ڈائیور اکیلے ہی ہوتے ہیں یعنی سامنے کوئی نہیں ہوتا اور ڈائیور اپنے تجربے کھو بیٹھتے ہیں ہائوے ٹو سکسٹی ٹو پر کچھ اسی طرح کا حادثہ 30 مئی 2021 کی رات کو تقریباً دو بجے ہوا چلتی ہوئی کار سڑک سے نیچے اتر گئی جس میں ایک پیسنجر مارا گیا حادثے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد یہاں پر میڈیا آ پہنچا انہوں نے اس حادثے کی رپورٹنگ شروع کی ان کے کیمرے میں کچھ ایسا ریکارڈ ہو گیا کچھ ایسا جس کا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کار کے پیچھے ایک بچہ نظر آیا جس پر نیوز رپورٹرز کی نظر نہیں پڑی لیکن ٹیوی دیکھ رہے کسی نے اس کو نوٹس کر لیا یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو رات کے تین بجے ریکارڈ کیا گیا ایسے میں ممکنی نہیں ہے کہ کوئی بچہ اس ٹیم ہائیوے پر اکیلا پایا جائے اس بچے کو کچھ لوگ آتما مان رہے ہیں کیونکہ مہز کچھ مہینوں پیلے اسی جگہ پر اسی طرح کا ایک 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 سیدن بھی ہوا تھا جس میں ایک آٹھ سالہ بچے نے اپنی جان گوا دی تو کیا یہ اسی بچے کا بھوت تھا اگر نہیں تو یہ بچہ رات کے تین بچے اس سنسان ہائیوے پر کیا کر رہا تھا لیکن دوستو ویڈیو مزید آکے دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب تو کر لو پلے گراؤنڈ یا گارڈن میں بچوں کا من ہمیشہ لگا رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ ان کو کئی جھولے اور سلیڈز کا مزا لینے کو ملتا ہے ایسے میں والدین بھی اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں پھر چاہے وقت رات کا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید آپ اپنے بچوں کو رات کے وقت پلے گراؤنڈ میں لے جانا پسند نہیں کریں گے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والے شخص کے مطابق اس ویڈیو کو اس کے پڑوسیوں نے اس وقت ریکارڈ کیا جب ان کی لڑکی سلیڈ سے فسل رہی تھی اگر آپ اس لڑکی کو قریب سے دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک چھوٹے بچے کا چیرہ کچھ سیکنڈز کے لیے دکھائی پڑتا ہے حالانکہ ویڈیو ریکارڈنگ کے وقت اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا تو اس کے پیچھے آخر یہ کون تھا کسی بچے کی آتما جو کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے معصوم بچوں کا یہ ویڈیو اسپین میں بہت زیادہ وائرل ہوا ہوا ہے جس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ کو بھی حرت کا جھکا ضرور لگے گا دراصل یہ بچے ٹک ٹوک ویڈیو بنا رہے تھے اور اسی دوران ایک بچہ دروازے کے پاس کھڑا نظر آتا ہے جو اصول میں وہاں تھا ہی نہیں اس نظرے کو دیکھ کر اس بچی کی آنکھیں باہر نکل آئیں دوستو یہ تھیں دنیا کی کچھ پرسترار ویڈیوز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ میں اس کا دوسرا پارٹ لے کے آؤں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی